دنیا کا میڈیا کہتا ہے یہ لبیک کا کارنامہ ہے اور یہاں کے میڈیا کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ حکومتی سفارتی جو ہے یہ مسئلہ ہے نہیں نہیں لانت نہیں بھیجنی ویسے میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو چونکہ یہ بھی یہی دیکھتے ہیں نا یہ لبیک یا رسول اللہ کے یہ جو آپ حضرات ہیں نا جو جان پر کھیل جانے والے لوگ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے یہ ہزار بار نہیں عربوں بار بھی سفارتی کوشش کرتے تو انہوں نے غلاموں کی کوئی بات مانتا ہے غلاموں کو تو لوگ یہ دکھاتے ہیں ان غلاموں کا یہ مسئلہ کہا کہ ناکس ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے عداب اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر عضا مند ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو تنہا ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو فقیر ہم تو تنہا ہیں پورا عالم اسلام کٹھا ہو پھر سفارشاد کرے پھر ایسے ہوگا یہ تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کو رب نے عزاز دیا کوئی چلے یا نہ چلے کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو ہماری جانے حضور کے لئے ہر مقت آیا ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر وہ راستے میں جب وہ روکتے تھے نا تو میں نے کہا کہ اگر ہم سارے بھی شہید ہو جائیں نا ساری تو جس مشن کے لئے جا رہے ہیں ہماری شہادتیں کوئی مانا نہیں رہتے ہیں اللہ اللہ پیشوہیل سنت کا بھی یہی موقف تھا تو میرا بھی یہی موقف تھا قبلہ سید زہیر الحسن شاہ صاحب نے تو اس سے بھی بڑی بات کی انہیں کہا سارے جہان بھی لٹے جان سارے جہان بھی غرق ہو جان جس مقصد واسطے ایسی جا رہے ہیں اس مشن کے مقابلے انہ دی کوئی ایسی ہے تین بار تو انہیں نے ہمیں راستے میں روکنے کی کوشش کی اگر یہ حضور کی عزت کے لئے جب بلکل سنجیدہ ہوتے تو ہمیں لاہور سے ہی نہ چلنے دیتے کہ جناب جب ادھر بیٹھ کر پیر صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہمارا بھی ہے جب تمہارا مسئلہ تھا تو ہمیں پھر لاہور سے چلنے کی کیا ضرورت تھی انہیں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا اس کا اپنی بکواس جو ہے اس نے لکھی ہے اس نے خود کہا ہے کہ ایک مولوی نے میرے بارے فتوہ دیا ہے تو وہ فتوہ میں نے دیا تھا توجہ 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 میں نے وہاں کہا تھا کہ یہ میرا فتوہ ہے کہ ہارلینڈ کے اندر جس کا جو رشتدار رہتا ہے اس کو فون کرو اس کو گھار کے اندر جا کر قتل کر دیا ہے